اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں کاش اناس آرٹ ان کلیگرافی چینل آپ سب کو میرے نیو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آئی ہاپ آپ لوگ سب ہی خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے امید ہے آپ لوگ میری میڈیو دیکھتے ہوں گے فول آب ہی کرتے ہوں گے تو آج بنانے والے ہیں ہم بابلس پینٹنگ بابلس پینٹنگ جو ہے کسی نے مجھے کہا کہ کمنٹ میں کہ بابلس پینٹنگ بنا کے دکھائیں ایزی طریقے سے ہاو ٹو ایزی بابلس آم وہ بھی پینٹ سے ہم کریں گے لیکن اس میں پینٹ اتنا نہیں لگے گا تو ہمیں without کیا کہتے ہیں کسی بھی شیپ کے ہم اس کو کس طرح سے بابلس بنا سکتے ہیں آج وہ ہی ہم سیکھنے والے ہیں تو چلیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ پیپر میں نے لے لیا ہے اس کو ڈروائنگ پیپر کہتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی بھی کیلیگرافی کر سکتے ہیں پینٹنگ کر سکتے ہیں یہ پیپر جو ہے اگر اس میں آپ پینٹ کریں گے تو اس کے پیچھے سے یہ نہیں خراب ہوگا کیونکہ یہ بنا جس چیز کے لیے ہے وہ پینٹ کے لیے بنائیں تو اس وجہ سے اس کو اسپیشلی پینٹ کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے یہ چپنا سا ہوتا ہے آپ اس میں ایزی پینٹ یوز کر سکتے ہیں کریلیگ آئل کے سا بھی پینٹ یوز کر سکتے ہیں وارٹر لگائیں گے آپ کا پیپر خراب نہیں ہوگا تو ہم آج پیش یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دو گلاس ہیں میرے پاس بیری ایزی ویری سیمپل پینٹریسٹک سی ایک پینٹگ ہم تیار ہوگی اور بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو بنا کے دکھاؤں گی بہت ہی سیمپل طریقہ ہے آپ لوگوں نے دو گلاس لے لینے ہیں بابل سا اب چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹا سا گلاس لے لیں ٹھیک ہے اگر بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بڑا گلاس لے لیں میں نے یہ دونوں ہی گلاس لے لیا ہیں اور ایک پیپر بھی لے لیا ہے تو اب ہم بنائیں گے بابل سا تو اس کے لیے ہم کلرس لے لیں گے جو کہ میں آپ کو شو کروں گی ٹھیک ہے تو کلر نکال لیتے ہیں تو چلیں جلدی سے ہم کلرس نکال لیتے ہیں کلرس ہمیں چاہیے پرپل کلر چاہیے آپ پرپل کو اس کیپ کر کے بلو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی اپنی جو ہے جو بھی آپ کو پسند ہو کلر آپ اس میں بابلس میں وہ آپ شیٹ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے پرپلس کلر پتن ہے میں پرپل یوز کر رہی ہوں یلو یوز کر رہی ہوں ریٹ اینڈ گرین تو ان چار کلر سے ہم لوگ بنانے والے ہیں بابل اور ہم لوگ لے لیں گے بلکل ہی کم کوئنٹیٹی میں آپ لوگوں نے یہاں پر لے لینا ہے ریٹ کلر ٹھیک ہے اس کے بعد لے لینا ہے گرین کلر گرین پیک ہے ابھی تک اس کو ہم نکال لیں گے پیکنگ اپن کر لیں گے اسی کے ساتھ بلکل لگا کے ہم گرین کلر لگائیں گے اس کے بعد یلو کلر نکال لیں گے پرپل کلر نکال لیں گے ٹھیک ہے سارے کلر ہم پیچھے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ لی دکھا سکوں اس ڈائریکشن میں آپ لوگوں نے سارے کلر لگا لینے ہیں یلو ریڈ گرین پرپل ٹھیک ہے آپ کو یہ اگر کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ پنک تو آپ پنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہلکا سا ٹھیک ہے اب ایک گلاس لے لیں یہ میرے پاس گلاس ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو چھوٹا والا جو گلاس ہے اس مول اس میں آپ کو میں چیک کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ادھر ایسے لینا ہے ٹھیک ہے یہاں لگ گیا ہے آپ کا گلاس پر لگا لینا ہے اچھا ایک بات کا دھیان رہے آپ کو اگر آپ لوہے کا گلاس لیں گے نا تو آپ کا پینٹ جو ہے وہ ورک نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس بات کو دھیان میں رکھئے گا اگر آپ اسٹیل کا گلاس لیتے ہیں یا کسی میٹل کا گلاس لیتے ہیں ایڈوائز آپ کوئی بھی گلاس لیتے ہیں تو اس میں پینٹ نہیں لگتا ہے آپ لوگوں نے اس طرح کا ہی گلاس لینا ہے شیشے والا ٹھیک ہے تو ہی آپ کا جو بلون ہے بابل سے وہ پرفیکٹ بن پائے گا یہ گرین کلر بھی لگ گیا ہے ریڈ بھی لگ گیا ہے چیتے ڈیپ کریں تاکہ صحیح سے ایڈ ہو جائے اور یہاں ہم نے سب سے زیادہ جو ہے پرپر کلر لگا رہے ہیں اور گرین تو یہ گلاس میں ہم نے ادھر اچھے سے لگا لیا ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر بابلس بنانے لگے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں نے اور کلر نہیں لینا ہے جتنا آپ نے کلر لیا ہے بس آپ نے اسی کو اٹھا کے جو فرسٹ والا ہوگا اس میں کلر دادا لگ جاتا ہے تو آپ نے وہ فرسٹ والا اٹھا کے چاروں طرف اس طرح سے بلون بنا لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو فرسٹ والا ہے اس میں پینٹ جو ہے اس کی کوئنٹٹیز زیادہ لگ جاتی ہے تو وہ آپ کو اور کلر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے خالی گلاس لیں اور اس طرح سے بلون بناتے جائیں آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بلونس تو کمپلیٹلی نہیں بنائیں ابھی ہم اس کو کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو کس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوگا یلو کلر آپ کو کہیں بھی کم لگ رہے تو آپ یلو کلر لینے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے بہت سارے بلونس بنا لیا ہے اس گلاس کی مدد سے اس گلاس کو آپ کسی بھی کوٹن سیاہ پھر کسی بھی پیپر سے کلین کر لیں ایک بروش لے لیں چھوٹا بلکل ہی سمال سائز بروش یہ سمال سائز بروش لے لیا ہے میں نے سب سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے وارٹر لگا لیں جہاں آپ نے پینٹ لیا تھا وہاں پر وارٹر لگائیں اور یہاں پر ہلکا ہلکا لے کر وارٹر اچھا بروش جو ہے نا اس میں آپ نے خالی وارٹر ہی لگانا ہے پینٹ نہیں لگانا ہے تب ہی جا کے آپ کا جو پینٹ ہے نا وہاں اچھے سے پھیلے گا یہ فرسٹ والا ہے اس میں کلرز زیادہ لگیا ہے آپ نے کرر لے کر اس کو پھیلا لینا اس کا گرین کلر لیں اس کو اس سائٹ پھیلا لیں یلو کلر لے لیں اچھے سے اس کے ساتھ وہ مل رہا ہے جس طرح سے کلر تو یہ وارٹر ایفیکٹ سے ہو رہا ہے آپ لوگوں نے پینٹ ہونے لینا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلرز لے لینا ہے اور اس کو اس طرح سے مکسنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے ریڈ کلر لے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا ساری لانے آرینے آہ آہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے فنگر کی مزد سے کلر لے لینا ہے ایسے وارٹر یہ دیکھیں آہ 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 مکس کر لینا ہے چھوٹی سی روئی لیں اس کلر کو اچھے سے ڈپ کر کے آہ 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 اب کوئی بھی پیپر آپ اس کے اوپر رکھیں اور اس کو کلین کر دیں چھے سے جو بھی ایکسٹر وارٹر ہے اس کو ہٹا لیں کسی پیپر سے آہ 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 آپ آہ آہ 9 آہ ہے بلکل ہی پتلا سا پیپر ہونا چاہیے جی پیپر ہے جتنا بھی ایکسٹرہ وارٹ رو ہوگا نا وہ آپ کا ہٹ جائے گا چکے اب جو ایکسٹرہ وارٹ رو تھا ایکسٹرہ کلرز تھا وہ سارا ہٹا دیا ہے ہم نے موسیقی 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 ہمارے ببلز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس میں وائٹ کلر کے اینڈ میں میں نے بابل شیٹ بھی ڈال دی ہیں اس طرح سے اور بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپلی میں نے اس کو انسان جلدی سے کمپلیٹ کر لیا ہے آپ اس طرح سے اس گلاس سے بنا سکتے ہیں چاہے آپ لوگوں کو بڑا بابل بنانا ہو چاہے چھوٹا بنانا ہو لیکن گلاس کا ہی لینا ہے آپ نے اسی کا یوز کرنا ہے اسٹلیا میٹل گلاس یوز نہیں کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ووٹر سے اس کلم سے آپ لوگوں نے یہ کلر پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے کلر آپ نے تھوڑا سے ہی لینا ہے گلاس سے آپ نے پہلے رکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے کھلا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں کا بابل جلد سیر ریڈی ہو جائے گا اور بہت ہی امیزنگ اور بیوٹیفل لک یعنی اوریجنل لک آپ کو شو ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ لوگوں نے جب اس میں وارٹر سے اس کو کلر کو پھیلانا ہے تو ایک پیپر یا ٹیشو پیپر کس طرح کا بھی پیپر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح کا پیپر آپ لوگوں نے رکھ کر اس طرح سے ٹیپ کرنا ہے اور اس میں سے ایکسٹر وارٹر نکال لینا ہے اس سے آپ کا کیا ہوگا اوریجنل شیڈ بھی آ جائے گا اور آپ کا جو ایکسٹر وارٹر ہوگا وہ آپ نے ہٹا لینا ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے پینٹنگ اور آپ کو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کرے گا اور آپ کو بہت بہت پتن آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے طرف اور نیو آئیڈیا لے کے حادر ہوں گے اللہ حافظ